ہلو فرنڈز آئیے منکت سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل منکت سیونٹی ٹو او وے تو سکسیس میں فرنڈز دیکھئے ہم امیسا آپ کو چاہے آپ کو کوئی بھی ایک جام ہو اس کے بارے میں انفورمیشن دیتے رہتے ہیں اور ہم نے آپ کو جیسا کہا تھا کہ ہم ساتھ میں آپ کی پریپیریشن بھی کرائیں گے تو دیکھئے اس بار جو بار بار ہمارے پاس کمنٹس آ رہے تھے ان کے بیسیج پر ہم آپ کے لئے دیکھیں سبجیکٹ وائز سب سے پہلے انگلیس کے پھر ہندی کے سائنس کے سبھی سبجیکٹ کے آپ کو جو ابھی تک اچسسی میں جتنے بھی کوئیشن ان سبھی کی ویڈیو پروائیڈ کروائی جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جلدی ہی آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل منکت سیونٹی ٹو پر اس کی پیڈی ایف بھی مل جائے گی ٹھیک ہے ان سبھی کوئیشن کی پیڈی ایف بھی اپلبد کروا دی جائے گی چاہے آپ کو کتنے ہی اچسسی اولڈ کوئیشن پر چاہیے ہو یا پھر انگلیس میں جو بار بار کوئیشن آتے ہیں وہ ہندی کے سبجیکٹ وائز ملیں گے آپ کو تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انگلیس کے بعد جو نیکسٹ جو ویڈیو آئے گی وہ آئے گی ہندی کے لئے اس کے بعد سائنس کے لئے کنٹینیو آپ کے پاس ویڈیو آتی رہیں گی یہ جتنے بھی ابھی تک کوئیشن آئے اور ان سے آپ اپنے جیسے ہندی انگلیس میں ہے لگ بھگے ایٹ ٹو ٹین مارکس کا آپ کا ایکزام میں جرور کوئیشن آتے ہیں تو آپ ان کو کرنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی اچسسی بار بار کیا پوچھتی ہے ٹھیک ہے اور ان کوئیشن کو آپ دھیان سے کریں تو چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اگر آپ اچسسی کے ڈیلی کویش دینا چاہتے ہیں ہرینہ جی کے گے تو اس کا بھی آپ کو لنک ڈسکریپسن میں دیا گیا ہے ہمارے گروپ ٹیلیگرام گروپ کا بھی اور جو جی کے کوئیش کا گروپ ہے اس کا بھی ٹھیک ہے اور اورڈ کوئیشن پر آپ کو پلیلیسٹ میں مل جائیں گے آپ وہاں سے کمپلیٹ کوئیشن پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں جو کوئیشن بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اور ویڈیو کو لائک میں سے دیکھیں تو سب سے پہلے دیکھیں بتاتا ہوں select the synonym of following words تو prospect کا آپ سے پوچھا گیا ہے prospect کا synonym کیا آئے گا ان میں سے forecast اس کے بعد antonym پوچھا گیا ہے flame buoyant flame buoyant کا کیا ہوگا antonym جو ہوگا ان میں سے ہوگا ڈل ٹھیک ہے میں آپ کو یہ question بتا رہا ہوں جو آپ کے repeat ہو رہوں گے بار بار اور دیکھیں آپ اس میں بھی دیکھ لیجئے گا ویڈیو میں کی آپ کے جو question ہے وہ repeat ہوں گے الگ الگ question paper میں یہ دیکھیں میں نے سب ہی کٹھے کا رکھے ہے plane as day meaning of the phrase plane as day تو اس کا کیا آئے گا easy to understand i were doing my homework when she called اس میں دیکھے آپ کو underline word میں یہ بتانا ہے کہ اگر error ہے تو کیا آئے گا تو یہاں کیا آئے گا i were doing کی جگہ کیا آئے گا i was doing کیونکہ i کیا ہے singular تو singular کے according یہاں کیا لگے گا i was doing next ہے you want to be able to finish the test dash you hurry up تو اس میں کیا آئے گا unless you hurry up جلد تک آپ جلدی نہیں کرو گے آپ کا test complete نہیں ہو سکتا اس کا جو آپ کا next ہے یہ دیکھئے تو gk کا آگیا next question ہے آپ یہ آپ کا dash is the synonym of memorandum memorandum کا کیا ہوگا directive کیا ہوگا synonym directive ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں next آپ کا divine divine جو word ہے اس کا antonym کیا ہوگا اس کا ہوگا hellis کیا ہوگا hellis اب ہے idiom آپ کا fall on deep ears تو اس کا meaning کیا ہوگا people would not listen to people would not listen to اب اس کے بعد ہے correct بتانے آپ کو یہاں کیا ہوگا cannon jumped at the river تو jumped at کی جگہ ہے یہاں کیا آئے گا jumped into آئے گا کیا لگے گا jumped into اس کے بعد ہے آپ کا next question جو ہے وہ ہے complete the sentence by choosing the correct word from from the given options except that govind is short sighted he is fit for the post ٹھیک ہے اس کے بعد next جو آپ کا رہے گا next جو آپ کا question ہے choose the synonym for the given word order تو synonym کیا ہوتا ہے order کا مطلب ہوتا ہے سگند یا smell ٹھیک ہے correct antonym cautious cautious کا کیا ہوگا careless ٹھیک ہے تو آپ direct in words کو یاد رکھیں correct meaning for the idiom idiom ہے آپ کا in the nick of time just at the last moment just at the last moment just at the last moment اس کے بعد ہے grammatically correct sentence بتانے آپ کو دیکھیں first کیا ہے he was back from daily and came یہ wrong ہے he felt daily and came یہ بھی wrong ہے he returned he returned back from daily یہ بھی wrong ہے he came back from daily یہ right sentence ہے complete the sentence using correct option for which blank that best fits the meaning of the sentence as a whole تو یہاں کیا ہوگا mary sat between between archen and ruchi so that she could be in the middle تو یہاں between لگے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کا next next آپ کا what is the meaning of the word error دیکھیں error جو یہ sentence میں لکھاؤ اس کا مطلب کیا ہے an error was made while filling the application تو یہاں error کا مطلب کیا ہوگا a mistake the antonym of word pre pre کا کیا ہوگا predator کیا ہوگا predator اس کے بعد phrase دیا ہوا ہے a hard nut to crack it means a difficult problem a hard nut to crack it means a difficult problem pick the right sentence from the following set of options تو وہ کیا ہے اس میں سے she has spent most of her life helping the poor یہ جو ہے یہ آپ کا right sentence رہے گا باقی سبھی میں mistake in order to save the company from further loss the employees the employees decided to work extra hours decided to work extra hours formed a union یہ wrong ہے asked for increase in salary یہ بھی wrong ہے پہلے ہی company کو دیکھیں loss سے بچانے کیلئے کیا کیا انہوں نے extra work کیا went on strike یہ بھی wrong ہے تو next جو next sentence launch launch کا کیا ہوگا synonym of the following word launch تو اس کا کیا ہوگا inaugurate ٹھیک ہے اس کے بعد ہے exposition کا antonym کیا ہوگا تو کیا ہوگا یہ silence کیا ہوگا silence اس کے بعد ہے takes two two tango two two tango it means both people involved in a situation are equally responsible for it ٹھیک ہے idiom جو ہے takes two two tango تو کیا ہوگا both people involved in a situation are equally responsible for it اس کے بعد ہے is that house yours تو دیکھیں یہاں جو ہے یہ yours کی جگہ کیا ہے y o u r s ٹھیک ہے i am busy today you dash meet me tomorrow after the class تو یہاں کیا لگے گا جو option دیئے گئے ہیں ان میں سے کیا repositions کیا موڈالس آئیں گے could اس کے بعد next question جو ہے وہ ہے fantasy fantasy کا آپ کو synonym بتانا ہے تو کیا آئے گا imaginary کیا آئے گا imaginary دیکھیں ہمارا چینل ہے youtube youtube channel منکت 72 of way to success اسے آپ subscribe ویڈیو کو زیادہ سیئر کریں that is the antonym of jealous jealous کا antonym کیا ہوگا anivious اور ساتھیں what is the meaning of the phrase read between the lines read between the lines تو اس کا کیا ہوگا finding meaning that are intended but that are not directly expressed ٹھیک ہے it means جو آپ کا چھپا ہوا meaning 10 new members have enrolled and 7 has resigned to has resigned کی جگہ یہاں کیا لگے گا دیکھیں 7 تو plural ہے کیا لگے گا have resigned اس کے بعد ہے a just killed skidded on his motorcycle and dash up in the hospital and ended up کیا لگے گا یہاں ended اب اس کے بعد next 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 ۔ است ۔ انٹر کا انٹونیم کیا بنے گا آپ کا ایکجٹ کل ٹو ورڈس ویڈ ون سٹون ایٹ منز آپ کا اس یہ ایڈیم ہے جو اس کا میننگ ہوتا ہے کہ ایک ہی پتھر کے ساتھ دو ورڈس کو بارنا ایک ہی تو اکمپلیس ٹو تنگس ایڈا سیم ٹائم یو جنگ جس ون ایک ایک ہی کام سے دو اپنے جو سوچ ہے وہ کمپلیٹ کرنا دیڈ یو کوکڈ مائی فیوریٹ آئیٹم فور دینر تو دیکھئے انڈر لائن ہے جو اس کے بارے میں بتانے کیا کیا لگے گا دیڈ یو کوکڈ کیونکہ دیڈ پہلے ہی آگیا یہاں بھر کی سیکنڈ فورم آ چکے تو یہاں کیا لگے گا کوک اس کے بعد ہے آئی ہیڈ مائی ہیئر سٹینڈ اینڈ ڈیس ایڈ نیو بیوٹی پارلر اینڈ سٹائل دیکھئے یہاں بھر کی سیکنڈ ہے اینڈ آگیا ہے تو اس کے بعد بھی یہاں بھی بھر کی سیکنڈ فورم ہی لگے گی اس کے بعد نیکسٹ ہے جو آپ کا نیکسٹ آپ کے سامنے یہ رہا what is the meaning of strategy strategy کا meaning کیا ہوتا ہے plan strategy بنانا کسی چیز کے لیے to get into a university he had to take an assessment what is the meaning of the underlined word assessment کیا ہوتا ہے test آپ نے سنا ہوگا assessment test بولا جاتا ہے what is the antonym of inferior inferior کا کیا ہوگا superior inferior کیا ہوتا ہے توجھ یا چھوٹا superior ہوتا ہے بڑیا یا سب سے اچھا some of the business leaders are very generous and contribute for the betterment of the society what is the antonym of word generous تو اس کا antonym کیا ہوگا آپ کا stingy کیا ہوگا stingy when you come come across someone interesting you may fall in dash complete the above phrase اس کا کیا ہوتا ہے you may fall in love what is the meaning of phrase beating around the bush to speak in a roundabout indirect way it means جیسے ہم کہتے ہیں کی گھما گھما کر بات کرنا یہ وہی ہوتا ہے to speak in a roundabout indirect way identify the correct sentence from the below options okay luckily only one person was injured c is the right option from among the given options pick the correct sentence تو دیکھئے it takes it takes me about a hour to get یہاں a hour آ گیا then it's wrong it takes me about a hour again wrong it takes me an hour to get to work yeah it takes me about an hour to get me about an hour یہاں about کے بعد اب یہ sentence ٹھیک ہو گیا identify the sentence with the least or no error جس میں سب سے کم error ہو دیکھئے یہاں خود plural ہے many children did not go to a school in the old days ٹھیک ہے تو یہاں دیکھئے ان دونوں میں did not go to school یہ آپ کا right answer رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد next جو آپ کا the police dash people in neighborhood since last week تو دیکھئے since last week یہاں سے دیکھ لیجئے since last week تو اس میں کیا آئے گا آپ کا has been interrogating اس کا next جو آپ کا next جو آپ کا وہ دیکھئے dash is the synonym of exciting exciting کا کیا ہوگا thrilling synonym سبھی کو پتا ہے کہ synonym antonym idiom phrase آپ کے exam 101% آئے گا what is the antonym of messy messy کا کیا ہوگا antonym پوچھا گیا ہے تو orderly messy ہوتا ہے کہ بکھرا ہوا orderly ہوتا ہے ایک order میں ٹھیک ہے identify the meaning of the idiom pull someone's leg ٹھیک ہے اگر ہم اندھی میں بات کریں اس کی تو کسی کی ٹانگ کھچنا ٹانگ کھچنا مطلب to trick someone in a playful way ٹھیک ہے اس کے بعد I know that you passing the exam with flying colors یہاں کیا آئے گا you will pass اس کے بعد next آپ complete the sentence by choosing the correct form of آپ کو یہاں correct form of verb fill up کر نی ہے at the last olympics he carried at the last olympic آپ کو یہاں سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ پاسٹ کی بات چل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ساتھ کی ساتھ دیکھئے ویڈیو کو جیز زیادہ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جن کے پاس ابھی تک دیکھ preparation نہیں کی ہے جنہوں نے وہ اپنا ابھی بھی preparation کر سکتے ہے کیونکہ ہم آپ سبھی سبجیکٹ کے ابھی تک جتنے بھی question آئے ہوئے وہ پروائیڈ کروائیں گے اور ساتھ میں آپ کو پی ڈی ایف بھی مل جائے گی من کت 72 چینل پر ٹھیک ہے من کت 72 آپ کو سرچ کرنا ہے اور وہاں ٹیلی گرام پر وہاں بھی مل جائے گی آپ کو دیس what is the synonym of consent consent کا approval synonym disagreement کا antonym understanding understanding ٹھیک ہے disagreement کا admins ایک بات پر سہمت نئے ہو نا اور understanding آگیا کہ دونوں کو کسی بات کو سمجھ نا bump into کا idiom کا meaning کیا ہوگا to meet someone by chance next ہے ہمارا the person to who resma sell her house is an english professor the person whom resma آئے to who نہیں آئے whom resma sold her house okay اس کے بعد complete the sentence by choosing the correct verb form given in the brackets last evening we dash to mangroves by boat when we found when we found آگیا ہے تو اس لئے دوسری جو سائد ہوگا وہ کیا ہوگا when we were going we were going to mangroves اس کے بعد next یہ آپ کا same meaning as the word analyze it means synonym ہی بتانے تو کیا ہوگا to inspect antonym of timid timid courageous کیا ہوگا courageous اس کے بعد ہے idiom by filling a blank with a suitable word a stitch in time saves nine یہاں کیا لگتا ہے nine یہ ایک idiom ہے option which with the right sentence right sentence کے ساتھ آپ کو it takes me about an hour to get to work we should all desire دیکھیں یہ دوبارہ سے آیا ہے اگر آپ کو دھیان ہو یہ جو sentence ہے یہ repeat ہوا ہے اس کے بعد ہے we should all desire das world where only peace prevails تو کیا آئے گا for a world اس کے بعد جو آپ کا next ہے یہ ہے آپ the word vintage is antique that is the antonym explicit explicit کا کیا ہوگا confused a change of heart means change your opinion about someone or something change ہو گئے this sentence has an incorrectly phrase which is shown in bold and underlined select the option that is correct phrase to be replaced so that the statement is grammatically correct raja has a light touch than any other musician تو کیا آئے گا has a lighter کیونکہ یہاں than لگا ہے تو یہاں comparative degree آئے گی has a lighter complete the sentence by even options this town once a prosperous seaport is now a hip of ruins کیا آئے گا hip of ruins next next آپ ka dash is the synonym of pacify pacify ka آئے گا soothe اس کے baad ہے admonis admonis antonym pooch rakhakh admonis ka to کیا آئے gaga praise ڈیک identify the meaning of the idiom let your hair down let and enjoy oneself freely sahaj dash the taj mahal in memory of his wife mum taj mahal built has built نہیں آئے گا یہاں کیا لگ گا built past key finally the town municipality dash road repairs after heavy rains coast the ready roads to become damaged اب اس کا کیا آئے گا finally the town municipal is performing road repairs ھیک road repairs after heavy rains caused roads to become damaged after that next job دیکھیں میں ایک ہی ویڈیو میں یہ سبی اس لئے کرو رہا ہوں تاکہ آپ ایک ہی ویڈیو میں یہ cover ہو جائے maximum اور اس کے بعد جو next ویڈیو رہے گی اس میں آپ چینل کو جرور آپ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک میں سی جرور کریں چوز دا کریکٹ انٹونیم فور دا ورڈ گیون بلو کنٹین منٹ سوری ایڈور سیٹی کا کیا آئے گا انٹونیم کنٹین منٹ پھر ہے لاشت ریزورڈ ایڈیو لاشت ریزورڈ ایڈیو 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 کسی چیز کو ارگنائز کرنا ویل ارگنائز پھر ایڈیو گرامیٹکلی کریکٹ سنٹین فرم دا اپسن تو وہ کیا آئے گا پدما کود کنوینس ایڈیو 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 گیفت آف دا گیب اس کے بااد گرامیٹلی کریکٹ سنٹین فرم دا اپسن سی واج سو سکیر اون سین دا لائن دا سی سوک لائک آلیف اس کے بااد ہے فران دا گرامیٹکلی کریکٹ سنٹین فرم دا اپسن تو اس میں کیا آئے گا ایڈیو 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 بروتس اس کے بااد نیکسٹ آپ کمپلیٹ دا سنٹین 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 کاریکٹ اپسن نیم has ڈیس کوالیٹی ایڈ ڈاکٹر سی سی کاؤنٹ لیس بای یو جن را نیم لی تو کیا آئے گا ریمی دیل نیم کے اندر کیا دوائی ہوتی اپچار کا کام کرتا ہے مجھے ہی پتا ہے کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہے بٹ اس میں دیکھی میں نے ٹرائی کی ہے کی آپ کو موسٹ لی کویسٹن کروا دیے جائے تو آپ ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں ٹھیک ہے تو سنونیم پوچھا گیا ہے friendly کا سنونیم کیا ہوتا ہے amiable اس کے بعد ہے آپ کا obvious obvious کا antonym تو کیا ہوتا ہے obscure have butterflies in one stomach it means to be nervous nervous ہو جانا but the time i arrived at the train station my train is leaving the platform to is leaving head left here verb second head plus third ठीक ہے उस کے बाद है we dash down the street when the traffic light suddenly turn red we were driving down the street क्या आएगा यहा we were driving down the street उसके बाद जो next है आपका वो है यह है आपका select the synonym of the following word फर्स्ट आपका panic panic क्या होगा scared ठीक है फिर है antonym पूछ रखका आप to sleep hit the hay after that जो आपका next है वो है the ambience have the most experience house in Bombay अब के पिछे जो है वो आपका locker है to ensure safety next है आपका disappear disappear का आपको synonym बताने तो disappear क्या होता है address तो क्या होगा fade उसके बाद next है sudden sudden का आपका antonym बताना है तो क्या होगा gradual sudden होता है एकदम और gradual होता है धीरे धीरे identify the meaning of the idiom to be a piece of cake something that is very easy something that is very easy is called to be a piece of cake after that he steals money from bank when the policeman caught him in the act तो दिखिए यहा लिखा हूँ when the policeman caught him in act उसी दमे it means he वाज stealing वह है चोरी कर रहा था और police ने उसे उसी समय पकड़ लिया उसके बाद है complete the sentence by choosing the correct form of verb given in the brackets I danced football when you entered I was playing ते same sentence उपर है same यहा निचे है ठीक है उसक क्या होगा आपका synonym procedure फिर है एंटोनिम पूचा गया है docile opinionated opinionated और जो next है आपका idiom when pigs fly when pigs fly देखिए इसका तो आप वैसे ही समझ जाओगे idiom है इसका meaning पूचा गया when pigs fly नॉर्मली आपको ही पता है कि pigs कभी fly नहीं करते it means highly unlikely to happen highly unlikely to happen जो मतलब बिलकुल ना के बराबर chance हो जिस चीज के होने के ठीक है उसके बाद है आपका the underlying word in the following sentence may have an error आपको बताना है क्या ये error है तो इसके जगे क्या आएगा अगर नहीं है तो no change सेला rend the cake तो यहा क्या आएगा baked क्या आएगा इसकी जगे baked he will come after क्या आएगा यहा after ठीक है उसके बाद देखे next जो आपका यहापका what is the synonym of the given word तो यह रहेगा heart breaking choose the correct synonym for the poignant poignant का क्या होता synonym यह रहता आपका heart breaking और synonym for the word given blow ludicrous ludicrous का क्या रहेगा आपका ridiculous ridiculous यहाएगा amiable next आपका antonym for the word given blow pursuit तो क्या आपका retreat यहाएगा retreat choose the correct meaning for hear it on the grape wine hear it on the grape wine तो इसका क्या आएगा rumor किसी चीज़ के बारे rumor फैला ठीक है उसके बाद next आपका choose the correct meaning for in dire straits in dire straits का मतलब होता है indigence find the grammatically correct sentence from the following option he gathered the courage to speak against his father देखे यह राइट है बाकियों में देखे mistake निकालता है he gathers कि जए आएगा gathered ठीक है he gathering ता courage यह भी गलत है he will have gathered यह भी गलत है तो आपका right answer क्या है a grammatically error बताना his entry to the office was restricted his entry to the office was restricted देखिए मैं बोल ठीक रहाँ और यह क्या restrict लिखा हुआ यह तो was restricted आएगा आपका सही answer उसके बाद है आपका grammatically correct sentence from the following the helium filled balloon rose in the air यह into आएगा यह रोज above the air यह भी गलत है on the top of the air यह भी गलत है रोज into the air आएगा ठीक best fits for the meaning of the sentence as a hole the dash ceremony of the ancient tribes can be soaking as it involves human sacrifice तो यहाँ क्याएगा ritualistic क्याएगा ritualistic उसके बाद next जो आप जिएखे वीडियो को जरूर सेर करते रहे वीडियो को लाइक में सेर करे और चैनल पर अगर आप नए है तो जरूर सब्सक्राइब करें ठीका और अगर आप जिके क्वीज करना चाते तो उसका आप को description में link मिल जाएगा याण जिके क्वीज मिलेगा अगर आप current affairs करना जाते तो उसकी भी वीडियो पहले पोस्ट कर दी गई और इसके बाद आपकी अलग सब्जेक्ट के चाहे आपका साइंस हो कंप्यूटर हो मैथ हो हिंदी हो सभी के question पेपर इसी तरीके से collect करकर questions इकटे आपको बताए जाएंगे वीडियो में करवा दिये जाएंगे और आप लगभग 20-30 मिनिट में आपका एक subject जो है उसके सभी old question पेपर के question revise हो क्या सकता है to praise क्या सकता है तरीफ करना दि word obsoles means something which is old and which is not in use वाट इस दे दिया गया है तो obsoles इसका क्या आएगा देखिए अब इसका meaning क्या होगा obsoles है जो इसका क्या होगा एंटोनिम क्या होगा latest इसका क्या होगा latest life is not a bed of roses इसका meaning क्या है what is the meaning of a bed of roses something which is easy bed of roses ठीक है it means something which is easy identify the right option with the correct sentence ओके तो जो to teach children children देखिए वही आया है children यह देखिए HSSC बार-बार वही repeat करती है to each children for you need patience to write क्या है to teach children you need patience she is beautiful and intelligent beautiful and intelligent ओके उसके बाद next आप next आपका देखिए अनिल है जे phobia for heights and hence he avoids hiking or other mountains climbing what is the meaning of the word phobia it means phobia या होता है डर किसी चीज़ का hypophobia ठीक है philophobia तो देखिए fear of something phobia means fear of something the antonym of generous generous का आपका जो antonym होगा वो stingy क्या stingy उसके बाद speak of the devil means it means if we are speaking about a person and at the same moment that person happens to it means appears speak of the devil and devil comes in front of you it means appear ठीक है आप किसी के बारे बात कर रहे हो और वो बिलकुल आपके सामने उसी time आजाए तो उसी क्या कहते है speak of the devil and devil comes in front of you identify the correct sentence आपको यहाँ से correct sentence बताने है from among the given blow options तो देखिए सबसे पहले जो है वो है since we were late so we decided to go by taxi since we were late we decided to go by taxi क्योंकि since यहाँ पहले भी that लगाने की need नहीं है ठीक है और being यहाँ लगा हुआ है तो तीनों wrong है since we were late we decided to go by taxi fill the blanks with appropriate word from the options she is good at dancing she is neither good at dancing nor क्या होगे दाने उसके बाद है synonym for the word correct correct क्या होगा concrete scorn का synonym contempt contempt it means निंदा करना antonym पूछागे आप से tranquility tranquility क्या होगा agitation उसके बाद arrogant का आप से पूछागे antonym तो क्या होगा modest ठीक है उसके बाद है no great six तो great six का क्या होगा mediocre क्या होगा mediocre उसके बाद है आपका choose the correct meaning of the blue word break a leg it means good luck break a leg find the grammatically correct sentence from the following options he found the gold coin while cleaning the floor यह आपका right है find the grammatically correct sentence from the following options if friendship founded on business is better than a business founded on friendship उसके बाद है जो आपके next है grammatically वही पूछा आप the small child the small child does whatever his father does some snakes are very dash so you should be careful if you see one some snakes are very dangerous उसके बाद next है देखिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो भी वीडियो को देख रहे और वीडियो को जाजाद लाइक में से जरूर करें देखिए इसका आप इसका आप को इडियो का मिनिंग बताना है तो आप बाहर से देखकर नहीं बता सकते आप इसका आप आवर हाउस फोर दा पास थी यर्स आप यज़ इस इस तो यहां क्या आएगा है विन विल्डिंग हम अमारे घर को पिछले तीन साल से बना रहे हैं और अभी तक की ये कंप्लेट नहीं हुआ है माई अंकल सेमुल्स डैस असोर्स ओ इंस्पिरेशन फोर मी सिंस आई वाज यंग माई अंकल सेमुल्स हैज बिन असोर्स ओफ इंस्पिरेशन फोर मी सिंस आई वाज यंग बॉई उसके बाद देखे ये थे आपके अभी तक के इंग्लिस में जो भी क्वेस्टन्स आए है जो बार-बार आपके रिपीट भी होते है और इंग्लिस में से आपके वेस्टन्स अब नेक्स एक्जामस में आएंगे आपको ये भी पता चल गया होगा कि एचेसे सी किस डंग से एक्जाम लेती है और कैसे आपके वेस्टन्स बार-बार रिपीट होते है अब जो इसके बाद नेक्स वीडियो आएगी वो आएगी आपकी सेम ऐसी ही इंग्लिस का बीसी का पार्ट टू भी आएगा और हिंदी की अब इसके बाद जो नेक्स वीडियो है वो है हिंदी उसके बाद साइंस जो आपके क्वेस्टन्स SSC में आए है हिंदी साइंस और यही क्वेस्टन्स आपके रेलवे में भी आते है आपके जो और एक्जाम्स होते क्योंकि देखिए जो आपकी इंग्लिस है वो चेंज नहीं होने वाली है वही एंटोनिम सिनोनिम बार बार पूछे जाते है हिंदी साइंस कम्प्यूटर जो आपके कम्प्यूटर साइंस के क्वेस्टन होंगे ठीक है आपको मैथ्स के रीजनिंगे सब भी क्या लग-लग क्वेस्टन्स करवाए जाएंगे आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बोक्स में जरूर बताएं ठीक है और साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बोक्स में जरूर पूछें मिलते आपको नेक्ट वीडियो में नहीं अपटेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ रहे और साथ में जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिये गए है वो है आपका एक हमारे चैनल को जोइन करने के लिए टेलिग्राम चैनल को और दूसरा डेली हरियाना जी के क्वीज के लिए धन्यवाद